محمد زہر اللہ تعالی رحمت واسعہ آپ سے مخاطب ہے بندہ کو امثال یعنی 1449 حجری مطابق 2018 عیسوی جامعہ محمد موسیٰ البازی رائیوینڈ میں علم السیغہ کی تدریس کا موقع ملا اور بفضل اللہ تعالی کتاب احسن طریقے سے مکمل ہوئی علم السیغہ کے بعد طلبہ کو خاصیات ابواب بھی مکمل کروائی گئیں ان تمام دروس کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے علم السیغہ کے اسباق سے طلبہ تب ہی کامل فائدہ اٹھا سکیں گے اگر انہیں تمام گردانیں اچھی طرح یاد ہوں اس سلسلہ میں اگر بندہ کے والد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی کے طریقے کار کے مطابق طلبہ کو پہلے ابواب السرف یاد کروا دیے جائیں اور پھر علم السیغہ پڑھائی جائے اگر طلبہ درع اولہ میں گردانیں اچھی طرح یاد نہ کر سکے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں درجہ ثانیہ کے ایک ہی سال میں ابواب السرف کی گردانیں اور علم السیغہ بہترین طریقے سے مکمل ہو سکتے ہیں اس کے لئے درسی سال کے پہلے پانچ ماہ میں طلبہ کو ابواب السرف کی گردانیں یاد کروا دی جائیں اور پھر آخری چار ماہ میں بڑے اتمنان سے علم السیغہ مکمل ہو جائے گی یاد رکھئے بہترین طالب علم کے لئے علم السرف کا ماہر ہونا ضروری ہے علم سرف میں مہارت نہ ہونے کی صورت میں طالب علم کبھی بھی علوم عربیت میں کامل مہارت حاصل نہیں کر سکتا علم سرف میں کامل مہارت کے لئے میرے والد محترم رحمہ اللہ کے ابواب السرف طالب علم کی زبردست بنیاد بناتے ہیں اور ان کا بتلایا ہوا سرف کا یہ طریقہ اس قدر آسان ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اساتیزہ کرام ایک مرتبہ کے تجربے سے ہی نتائج پر حیران رہ جائیں گے لہٰذا اساتیزہ کرام سے خصوصی گزارش ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ طلبہ کو ابواب السرف سے گردانے یاد کروانے کا تجربہ ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالی وہ اتنا عظیم فائدہ دیکھیں گے کہ تمام عمر بندہ کو دعائیں دیتے رہیں گے ابواب السرف کی ابتداء میں چند صفحات فارسی کے تھے اب جدید اشاعات میں فارسی کا اردو ترجمہ بھی ساتھ شامل کر دیا گیا ہے نیز گردانوں کا ترجمہ بھی اردو میں درش کر دیا گیا ہے جو انشاءاللہ مزید فائدے کا باعث ہوگا اب آئی آخر میں دعا کر لیں اے اللہ اے وہ عظیم ذات جو اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسے مانگا جائے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ متقلم سامعین کی تمام دعائیں قبول فرما تمام مشکلات حل فرما تمام حاجات پوری فرما ہر شعر اور فتنے سے ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی خصوصی مدد و نسرت فرما اے اللہ شام برما فلسطین کشمیر اور چین وغیرہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی خصوصی مدد و نسرت فرما خاص طور پر چین کے مسلمان جن پر اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کہ کلے جا مو کو آتا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی خبر بھی باہر کی دنیا تک نہیں پہنچنے دی جا رہی اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد و نسرت کے لیے پھر کسی محمد ابن قاسم اور پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے باعث فخر و عزت بنا میرے لیے بھی آپ تمام حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی جملہ پریشانیہ دور فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ درس و تدریس کے سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے تمام دینی منصوبوں کو آسانی سے مکمل فرمائے اور اللہ تعالی بندہ کے تمام دروس کو قبولیت و مقبولیت نصیب فرماتے ہوئے سب کے لیے انتہائی نافع فرمائیں میری والدہ بھی اکثر بیمار رہتی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان کے سایہ کو بھی صحت و عافیت اور خوشی و مسررت کے ساتھ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اے اللہ متقلم و سامعین کی تمام دعائیں قبول فرما فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَبِالْإِجَابَتِ جَدِيرٍ آمین آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ